عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظم اللہ ویلک آج ہم جس ٹوپک کے بارے میں ڈسکوس کرنے جا رہے ہیں وہ جی ہے کہ پروپٹیز میں جو پروپٹی کے خرید و فرق میں جو ٹیکسز کا اضافہ ہوا ہے وہ کس ریشو سے ہوا ہے اور پروپٹی خرید دے وقت جو ایک بندہ جو ہے اس کو بائر کو یا سیلر کو کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور لاسٹلی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل جو ہے پروپٹی کے خرید و فرق کے لیے ایک بائر یا سیلر وہ حکومت کو کتنا پیسہ دیتا ہے ٹیکس کی ماد میں تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میری یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک باس آنے پہنچ سکے تو ہم بات کر رہے تھے جی کہ ٹیکسز میں اضافہ کے بعد وہ اگر کوئی پروپٹی خریدنی ہوتی ہے تو خریدنے والے پہ اور بیچنے والے پہ ٹوٹل کتنا ٹیکس لگتا ہے اور ٹوٹل پروپٹی کی خرید و فرق میں حکومت کو ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور اس ریشو کے بعد جب اضافے کے بعد اس ریشو سے ہم جو ہے وہ حکومت کو ٹیکس دیں گے سب سے پہلے جی کہ جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ آپ کو خریدنی پڑتی ہے پہلے میں یہاں سورا سے وضعات کرتا چلوں کہ سٹیمپ ڈیوٹی جو ہے جو وہ آپ کو سٹیمپ پیپر لینے پڑتی ہے جس پہ آپ کی ریجسٹر سیلڈیٹ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے سٹیمپ پیپر کیونکہ سادہ کاغذ پہ جو ہے وہ لکھ کے ہم اس کو ریجسٹر نہیں کروا سکتے سٹیمپ ڈیوٹی یہ ریکوائرمنٹ ہے قانون کی ریکوائرمنٹ ہے اور پروپٹی ہی جو ہم خرید و فرق کرتے ہیں جب تک ہم سٹیمپ ڈیوٹی پہ نہیں لکھیں گے تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی اس لیے ضروری ہے کہ سٹیمپ ڈیوٹی ہمیں خردنی پڑتی ہے جسے عرف عام میں ہم جو اسٹام کہتے ہیں سٹیمپ پیپر جو ہم خریدتے ہیں جو سٹیمپ پیپر خریدنے کے بعد اس پر ریجسٹری لکھی جاتی ہے تو سٹیم ڈیوٹی جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہے جی وہ تین فیصد جتنی مالیت ہوگی اس کا تین فیصد جو ہے سٹیمڈیوٹی خرید کے آپ نے اس کے اوپر ریجسٹری جو ہے وہ لکھنی ہے جو بھی معاملات آپ کے تیع ہوتی ہیں جو گھر اس میں ریجسٹری میں ساری جو ہے پارٹیکلرز جو ہے وہ لکھا جاتا ہے زمین کے بابت اور جو آپ کے پیسوں کی بابت جو بات تیہ ہوتی ہے کتنے پیسے آپ نے وصول کیا ہوتی ہیں کتنے پیسے جو ہے وہ جو ٹوٹل جو مالیت جو ہوتی ہے اس پروپٹی کی وہ سارا کچھ اسٹری میں منشن کرنا ہوتا ہے برحال میں بتا یہ رہا تھا کہ اب وہ جو سٹیم جوٹی ہے وہ آپ کو تین فیصد جو ہے یہ پہلے تو آپ تین فیصد جو سٹیم جوٹی پہ آپ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو ادا کریں گے سٹیم جوٹی کے بعد آپ سٹیم پہ پر لینے کے بعد اس پر اپر اسٹری لکھیں گے اس کے بعد جی زلہ کانسل جو فیصد ہوتی ہے وہ ایک فیصد جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے یہاں آپ کو شارٹ کٹ میں بتاتے چلوں کہ جو فائلر ہیں وہ دس فیصد جو ہے وہ ٹوٹل ٹیکس ادا کرتے ہیں اور جو نون فائلر ہے وہ بیس فیصد جو ہے اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ ٹیکسز کی مد میں وہ مختلف جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں جو حکومت کو وہ ادا کرتے ہیں اب یہ تقریباً آدھے کا فرق ہے یعنی کہ جو فائلر ہے وہ دس فیصد اور جو نون فائلر ہے وہ بیس فیصد جو ہے جب بھی کوئی پراپٹی خریدی جائے گی تو وہ حکومت کو ادا کرتے ہیں ٹیکسز کی مد میں تو سٹیم پر ٹوٹی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ تین فیصد جو ہے وہ اسٹیم پر نکلوائے جائیں گے اور اس پر اسٹری لکھے جائے گی اس کے بعد زلہ کونسل فیصد جو ہے وہ ایک فیصد ٹوٹل جو مارکٹ ویلی ہوتی ہے ڈی سی ریٹ جو ہوتا ہے ٹوٹل جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ایک فیصد جو ہے زمین کی جو مالیت ہوتی ہے اس پر ایک فیصد آپ جو ہے وہ زلہ کونسل فیصد جو ہے وہ ادا کریں گے اس کے بعد یہ ایف بی آر کا ٹیکس جو ہوتا ہے جو ابھی اضافہ ہوا ہے ایف بی آر کا ٹیکس جو ہے اگر تو آپ فائلر ہیں تو اس میں تین فیصد جو ہے وہ دونوں کے لیے بھی خرجنے والے کے لیے بھی بیچنے والے کے بھی یعنی کہ تین فیصد دونوں نے اگر دونوں فائلر ہیں تو دونوں نے تین تین فیصد جو ہے وہ جو ایف بی آر کو ادا کرنا ہے یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو بیچنے والا تھا جو فروخت کنندہ تھا اس پہ جو ہے یہ ٹیکس نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب حکومت میں جو پروپٹی بیچنے والا ہے جو اپنے پراپٹی کو فروخت کرنا چاہتا ہے اس پہ بھی ٹیکسز آئید کر دی ہیں تو اس کی ریشو جو ہے اب اضافے کے بعد وہ تین فیصد ہے یعنی کہ اگر دونوں جو ہیں وہ فائلر ہیں یہ خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی تو جو اس کو وہ جو تین فیصد جو ہیں وہ یہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کریں گے لیکن اگر بیچنے اگر خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں ہی نون فائلر ہیں تو جو بیچنے والا ہے اس کو چھے فیصد جو ہے ڈبل ہو جائے گا اس کو چھے فیصد ٹیکس جو وہ ادا کرنا پڑے گا بیچنے والے کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پہلے جو سیلر تھا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا اب سیلر پہ بھی ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے اگر سیلر جو ہے وہ فائلر ہے تو اس پہ تین فیصد اگر سیلر جو ہے وہ نون فائلر ہے تو اس پہ چھے فیصد ٹیکس جو ہے اس پرپٹی کا ادا کرنا پڑے گا پروپرڈی کیا وہ جو ریٹ ہوتا ہے اس پہ چھ فیصد جو ہے اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اسی طرح جو بائیر ہے خریدنے والا جو ہے جی اس پہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر بائیر جو ہے وہ فائلر ہے تو بائیر جو ہے وہ تین فیصد ٹیکس ادا کرے گا جتنا ہی اگر جو ہے وہ سیلر جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے اگر وہ فائلر ہے تو تین فیصد ٹیکس ادا کرے گا لیکن اگر بائیر جو ہے وہ نون فائلر ہے ہے تو اس کیلئے ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے تو اس کی ٹیکس کی ریشو جو ہے وہ ٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے اس کو ٹیکس کر دیا گیا دس پوائنٹ پانچ جو ہے فیصد جو ہے وہ ٹیکس اس کو ادا کرنا پڑے گا اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہا نہیں جا رہا ہے یہ حقیقت میں ایسا ہو گیا ہے کہ پراپٹی کے خرید فروخت جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے لوگ پراپٹی بیچتے وقت بھی سوچیں گے اور پراپٹی خریدتے وقت بھی سوچیں گے اس لیے پراپٹی کے ٹیکس کی بڑھنے کی وجہ سے پراپٹی کی خرید وقت بشک وہ جو پراپٹی ڈیلرز ہیں کاروبار کے حوالے سے دیکھا جائیں تو بھی ان کے لیے پریشانی ہے اور بیسے روٹین میں اگر لوگ اپنی پراپٹی کو بیچنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اور خاصل خریدنے والے کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بتا رہا تھا جی کہ جو فائلر ہیں ان کو ٹوٹل جو ہے یہ دس پرسنٹ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا اور جو نون فائلر ہیں وہ بیس فیصد جو ہے وہ ٹیکس حکومت کو ادا کریں گے تو یہ وہ تفصیل تھی ٹیکسیز کی جو کہ زمین کو کسی بھی جیداد کو کسی بھی پراپٹی کو خرید کے وقت اور فروخت کرتے وقت جو سیلر اور پرچیزر کو جو ٹیکسیز حکومت کو ادا کرنے پڑتے ہیں یہ ان کی تفصیل تھی اور میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کو جگہ یہ اصل ہوگی ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ